اپنے پچھلے ویڈیو میں میں نے سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں کچھ جندل باتی کی تھی لیکن آج میں اپنے اسٹوڈنٹ سے خاص طریقے سے ان کو سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ جان سکیں کہ اس کو کتنا افیکٹیبلی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ٹپ نمبر فور ہلو فرنڈز میں ہوں خالیت خان اور آج میں صرف اسٹوڈنٹ سے اور کالیج اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم پچھلے سوشل میڈیا کے تعلق سے بات کر رہے تھے جس میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ جنرل انفرمیشن آپ کو دی تھی کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے لیکن یہ ایک انتہائی سٹرانگ میڈیا ہے بہت ہی زبدست میڈیا ہے جس نے اپنی پوری دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے اور دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ سمارٹ فون آنے کے بعد میں تو خود پوری دنیا آپ کی مٹھی میں آگئی ہے ہاں دوستو یہ تقریباً مور دن فائیب بلین پیپل آر یوزنگ دیس سوشل میڈیا کوئی بھی اس کی پہنچ سے بچا ہوا نہیں ہے تقریباً ہر شخص اس کو یوز کر رہا ہے اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اسپیشلی اسٹوینٹ سے میں آج خاص طریقے سے تھوڑا سا ڈیٹیرم بات کروں گا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں ہر کوئن کے دو سائٹس ہوتے ہیں ایک پوزیٹیف اور ایک نیگیٹیف اور دونوں میں سے ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایکزیکٹلی کیا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کے پوزیٹیف پوائنٹس پہلی چیز تو یہ کہ ایز ایسٹوینٹ یہ آپ کی اسٹڈیز میں ایکسٹریملی یوزفل ہے بہت ہی ہیلپفل ہے فنگر ٹپس کے اوپر آپ کے سامنے ہر چیز کا پٹارہ کھل جاتا ہے ایٹڈیمنٹس کہ آپ کو کیا چاہیے آپ چاہتے کیا ہے جو آپ چاہیں گے جو آپ اس کو حکم دیں گے وہ الہدین کے جن کی طرح سے آپ کے سامنے لاکھیں رکھتے گا اور پھر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنوں یوز کر پاتے ہیں دوسری بات میں یہ کہہ ہوا کہ یہ ہمیں اپنی اسٹڈیز کے لیے جہاں تک بہت فائدہ مند ہے وہیں اس کا ایکسس یوز ہمیں اپنی اسٹڈیز سے دور بھی کر دیتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے والدین نے آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے پیرو پر کھڑے ہو سکیں آپ چونکہ آپ ٹین پاس کرنے کے بعد میں جونئر کالیج اور کالیجز میں جائیں گے یا جا رہے ہیں تو نیچرلی آپ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے سوشل اکاؤنٹس بھی کھولیں گے پوری دنیا اس میں شامیر ہے تو ہر قسم کے لوگوں کا سامنا آپ سے ہوگا اب یہ آپ پی depend کرتا ہے کہ آپ کس کو رسپانس دیں اور کس کو نہ دیں تو تو بی آن سیف سائل آپ جو ہے اس کو بہت سوش سمجھ کے استعمال کرنا ہے پہلی جیس تو یہ کہ جب تک آپ میں مچوریٹی نہ آ جائے آپ کسی انون پرسن سے انٹریکٹ نہ کریں ایس پری ڈانجریس کیونکہ بہت سی انسیڈنٹس ہے تو ہی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے چکر میں لوگ جو ہیں دھوکہ کھا چکے ہیں اور بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں فینیلشل بھی اور فیزیکل اور ادروائز بھی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ہم یوز کرتے وقت اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کریں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ چونکہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے تو آپ جب جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں جب آپ کالیڈ اسٹڈیز ختم کرنے کے بعد کامپٹیٹیو ایگزام کی طب جاتے ہیں یا کچھ کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی یوزفول ہوتا ہے خاص طریقے سے UPSC all the type of کامپٹیٹیو ایگزام نیٹ یا کچھ بھی لے دیجئے ہر چیز کی مدد آپ کو اس سے مل جائے گی آپ اپنے ایگزام کے تیاری مچ بیٹر طریقے سے کر سکتے ہیں if you plan well and do it تو اس کے لیے آپ کو ایگزام کی تیاری کے لیے بہت سے tips بھی ملیں گے motivational speakers بھی ملیں گے اور آپ کو ایگزام کے سیمپل question papers مل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کو guidance رہی ہے نیستری وہ تمام چیزیں اس پر مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کسی یونیورسٹی یا کالیج میں admission لینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ جا کے admission لے سکتے ہیں اور اس کے لیے again آپ social media کا استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کالیج کس جگہ پہ ہے کتنا useful ہے کیا کیا courses offer کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں admission لے سکتے ہیں کتنی fees ہے whether ہم afford کر سکتے ہیں یا نہیں scholarship کے کیا کے chances ہیں وہ تمام چیزیں بھی آپ کو اس سے مل جائیں گی اور اگر آپ foreign جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا foreign countries میں کون کون سے universities ہیں کس university میں کیا courses ہیں کون کون سے scholarship مل رہی ہیں اور کیا جانے کے طریقے ہیں وہ تمام چیزیں تمام information آپ کو مل جائیں گی گھر بیٹھے مل جائیں گی اور اس طریقے سے آپ جو ہے ان universities میں ان colleges میں جا کر کے admission لے سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر آپ کا admission نہ بھی ہو تو دنیا بھر کے online courses available ہیں آپ decide کریے کہ آپ کو کس online course میں admission لینا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف fees کے اوپر بلکہ free courses بھی available ہیں یہ آپ کے سب discipline کے اوپر آپ کے willpower کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کس چیز میں حصہ کتنا لیتے ہیں کتنا time devote کرتے ہیں اور کتنے discipline طریقے سے آپ اس کو use کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہنگ لگے نہ fit کری اور لنگ چوکھا آئے والی بات ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو دنیا بھر کی تمام books online پہ مل جاتی ہیں آپ کو books خریدنے کی بھی ضرورت نہیں آپ جس ٹائپ کریں یہاں تھا کہ اردو میں بھی ہنڈی میں انگلیش میں یا کسی بھی لینگویج میں تمام books available ہیں چاہے courses کی ہو یا فکشن کی ہو یا ریسرچ کی ہو سائنس کی ہو یا لیٹریچر کی ہو تمام books اس کے اندر available ہیں آپ اس کو download کر سکتے ہیں آپ آن لائن جو ہے book ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں کوئی بھی بک سرچ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ریفرنس بک کی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں گویا کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ لائیبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ لائیبریری بھی آپ کی مٹھی میں ہے جب چاہیں آپ جو چاہیں جس سمیں چاہیں آپ اس کو ریفر کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھا جائے تو ہم ہائیلی ڈیپنڈنٹ ہوتے جانے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جیسے اگر ہمیں ٹیکسی وگرہ چاہیے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم روٹ پہ جاتے تھے اور ٹیکسی اور آٹو رکشے کے لیے ہمیں دھونڈا پڑتا تھا ابھی وہ وقت ختم ہو گیا آپ جہاں کہیں بھی ہو پین لوکیشن کے اوپر آپ جسٹ اولا یا اوپر جو بھی ہے آپ اس کو آپ کو ڈائل کریں اپنی لوکیشن اس میں آ جاتی ہے آدمیٹک اور ویڈین ای فیو مینٹس کیاپ جو ہے آپ کو پیکپ کر کے لیے جاتا ہے اس کے علاوہ آن نائن شاپنگ کے فیسلیٹیز ہیں آپ کوئی بھی چیز خر بیٹھے جہاں چاہیں جس چاہیں اور وہ بھی آنے ویڈی کومٹیٹیو ریٹس آپ کو مل جاتی ہے سٹین کمپنیز جو ہے ریٹن فیسلیٹی بھی آفر کرتی ہیں کہ ویڈین ٹو ویڈس ٹری ویڈس اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو آپ اس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں ریٹن کر سکتے ہیں اور آپ کو فول ریفنڈ اس کا مل جائے گا تو یہ بہت اچھا فائدہ ہے آن لائن شاپنگ کے لیے بھی گھر بیٹھے آپ تمام چیزوں کو ریسرچ کر کے اور اس کو آپ خرید سکتے ہیں اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا جی پیس سسٹم بہت سٹونگ ہے کسی بھی گلی کسی بھی نکڑ کسی بھی کونے میں آج کل پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ آپ جی پیس میں جسٹ لوکیشن ڈالیے اور آپ جو ہے اپنی بائک سے یا گاڑی سے یا کیپ سے جو بھی ہے اس کے سامنے آپ جا کے بہت آسانی کھڑے ہو سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ٹائفک کنجیشن کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور اس کی مدد سے آپ شورٹس پسیولوٹ یا جس کو بولتے ہیں لس کنجیسٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں سے نکل کر کے آپ جا سکتے ہیں it's a very really very useful and amazing to use it تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت ہی تھینکفل ہونا پڑے گا کہ اتنا پوزیٹیو اور گوڈ اس کے رزورٹس ہیں کہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اور ہمارے گرل اسٹرونٹس کے لیے تو یہ اور بھی اچھی چیز ہے ان کو اکثر کچھ نہ کچھ پکانے کی کھانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور آن لائن پہ یعنی کی یوٹیوب پہ دو خاص طریقے سے ایک سے ایک نئی ریسپی پورے دنیا کی پورے انڈیا کی ہر اسٹیٹ کی ریسپی آپ کو محامل جائے گی آپ آرام سے اس کو دیکھئے اس کا طریقہ پڑھئے اور اپنے گھر میں من چاہی ریسپی سے اپنے من چاہی ڈیسٹ جو ہے تیار کر سکتے ہیں خود بکھائیں اور دوسروں کو بکھنائیں تو یہ بہترین چیز ہے جس کا آپ پوزیٹیو استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے اب ہم آتے ہیں اس کے کچھ نیگیریف پوائنٹس کی طرف پہلی چیز نمبر تو I must tell you کہ this is the biggest time killer سب سے زیادہ time خلاف کرنے والا اگر کوئی میڈیا ہے تو وہ ہے social میڈیا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنا وقت سرف کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو conscious ہونا پڑے گا تھوڑی سے اپنے will power کو سٹرنگ کرنا پڑے گی تاکہ آپ اس کا صحیح استعمال کر سکیں ورنہ ہر ویڈیو کو اگر آپ تکنا شروع کر دیا یا جب واتس اپ آپ نے ضرور سے زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں اور آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ آخر کیا کروں کیا نہ کروں کس ڈیریکشن میں داؤں کیونکہ ہر طریقے کی ہر چیز کی انفرمیشن آپ کے آپ تک واشنر شروع ہو جائے گی اب یہ یوز کرنا آپ کی کوالیٹی کو یوز کرنے کی ضرور چاہیے اس لئے مختلف قسم کے فیک آفرز بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں چیٹرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے بہکاوے میں آگئے اور کچھ لالچ کا شکار ہو گئے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس لئے آپ کسی بھی آن لائن کے اوپر آنے والی خبر کو اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک کہ آپ ریلائیبل سورسز سے اس کو وریفائی نہ کرنے تو ہر ایک کے میسیج کو جواب دینا یا کسی سے آن لائن فینڈشپ اتنی ڈیولپ کر لینا کہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر یقین کرنا شروع کر دیں یہ بھی بہت علیت ہے تو اس لئے آپ کو بہت کیرفولی اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کچھ گول ہے اور ہونا ہی چاہیے آپ کو زدنگ میں ایک مقام حاصل کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی بنانی ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے گول سے ڈریفٹ نہ ہو جائیں اگر آپ ڈاکٹر انجینئر یا کوئی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں اور آپ ہائر سٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ انشور کریں کہ آپ جس مقصد سے اس میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اسی کے لیے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ 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 اپنے 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 پیرو پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک اچھا مقام زندگی میں حاصل کرنے تاکہ دنیا میں آپ سکون کے زندگی گزار سکیں اور اس سے بڑا ریوارڈ آپ کے ماباک کے لیے کچھ نہیں ان کو بہت تکلیف ہوگی اگر آپ اپنے گولز ہٹ جاتے ہیں یا کچھ ان چیزوں میں ان والد ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف کا باز ہوگی تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ اپنے ماباک کی امیدوں پر بھی آپ کو پورا اترنا ہے یقینا جب ہم اس تکلیف طالیت اپنی صلاحیت ہے اندر اس کے حساب سے آپ اپنا راستہ چوز کریں میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ جو ماباک اپنے حساب سے آپ کو گائیٹ کریں گے آپ یہ بننا ہے یہ بننا ہے لیکن آپ یہ دیکھ کر آپ اس میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کوئی بھی پیرنٹ آپ کی وشش کا احترام کریں گے اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے تو یہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے والدین کی امیدوں پر بھی پورا اتریں اور ایسا نہ ہو کہ اس کے بہکاوے میں آگر کے آپ ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیں تو یاد رکھئے کہ یہ سب چیز جو ہے بہت ہی اچھی بھی ہے اور ایڈا سیم ٹائپ بہت ڈینجرس بھی ہے ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں بھلے آپ کی نیت میں کچھ نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ بیٹ سائٹ جو ہیں آٹومیٹک اس میں اوپن ہو جاتی ہے آپ کو کنٹرول اوپر آپ کو کنٹرول لگنا ہے کسی بھی بیٹ سائٹ آگر کھل بھی جاتی ہے آپ اس کی طرح بلکل توجہ نہ کریں اللہ ست دنے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو یہ ایک ایسا دیوائیس ہے کہ آپ اکیلے میں بھی یوز کرتے ہو اپنے کمرے میں بھی یوز کرتے ہو اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ یوز کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ بڑے یا پیرنٹس آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ آفٹر یور ڈیچ آپ کو اپنے ہر کام کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے یہاں تک کہ چھپے میں اکیلے میں اندھیرے میں بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے جب یہ چیز آپ کے سامنے رہے گی تو یقیناً آپ کسی بھی بیڈ سائٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور اس سے آپ گریز کریں گے اس سے بچ کے نکلیں گے اور جب آپ اس سے بچ کے نکلیں گے تو یقیناً آپ نے جو مقصد اپنا گول جو تیہ کیا ہے زندگی میں اس کو حاصل کر لیں گے اور دوسری صورت میں یہ کہ آپ کو اپنے گول سے ڈریفٹ ہو دائیں گے اور نہ صرف یہ کہ خود آپ کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کا والدین کا نقصان ہوگا آپ کی فیملی کا نقصان ہوگا اور پورے معاشرے کا نقصان ہوگا اور دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ آپ اگر اس کو پوزٹیو یوز کر رہے ہیں تو یوز کر کے اگر آپ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں آپ آئی ایس آفیسر بن جاتے ہیں یا کوئی اور اچھی پوزیشن اچیف کر لیتے ہیں تو ایز ای ہول نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے خود کو اپنے اپلشٹ کیا اپنی فیملی اپنے پیرنٹس کا سنوچا کیا اپنے معاشرے کا سنوچا کیا اور ایڈ سیم تائم اپنے کنٹری اپنے ملک کا نام بھی موچا کیا ہمیں اس امید کے ساتھ میں اور اس جذبے کے ساتھ میں اس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اب میں آپ کو کچھ سٹریٹیجیز بتاؤں گا جس سے آپ اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو کافی مدد ملے گی دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انوینشنز جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں جتنے بھی سائنٹس لوگوں نے سب نے اس کو انوینٹ کیا ہے یہ تمام فیسلٹیز اور تیکنولوجی جتنے بھی ہے جتنے بھی ہے یہ فاردہ بیریفت آب دہ ہمینیٹی اب یہ ہمیں یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن اس کا نگیٹیویوز بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنا ہے ہم کو اب یہ آج کے وقت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئی بچوں کو یہ چیز دینا ہی نہیں چاہیے ان کو بلکل دور رہنا چاہیے it is very difficult to stay away from such a strong media or useful media ہاں یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے آپ کو سیکھنا ہے you are a student ultimately you are a builder you are the maker of your own destiny تو آپ کو تو خود سمجھ کر کس کو آگے لینا ہے اور یہ ہے کہ آپ کو ڈیشن لینا ہے کہ کس طریقے اس کام کریں خاص طریقے سے I will advise you کہ میرا session ہے کہ آپ لوگ جب exams کے قریب آئیں تو میبی اراؤنڈ فور مانس اور سکس مانس پہلے آپ کی جتنے بھی اکاؤنٹ سے ان کو دی اکٹیویٹ کر دیجئے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کی اکاؤنٹس ایکٹیو رہیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ نوٹیفکیشن کچھ میسیجز کچھ نہ کچھ کمیلکیشن جو ہے دوسر دراز لوگوں سے آپ کی جاری رہے گی اور وہ آپ کے جو ultimate goal آپ لے کے چل رہے ہیں اپنی studies کا اس میں ایک ہنڈرنس پیدا ہو دائے گی جب آپ اپنے اکاؤنٹ ڈی اکٹیویٹ کر دیں گے تو آپ کو اس سے پھر کچھ سرکا یا امید یا اس طرف آپ کا ڈائیورجن نہیں ہوگا کہ کوئی میسیج تو نہیں آیا کچھ یہ تو نہیں آیا وہ دیکھنوں یہ دیکھنوں تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اپنی گول کی طرف فوکس کر لیں گے دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو یہ بھی سلیسٹ کروں گا کہ آپ ایکسیز یوز میں تاں پڑ گیا اگر آپ دن میں کئی مرتبہ اپنا یہ سوچل میڈیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ایڈکشن کی طرف تلے جاتا ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ جو ہے فوما کا شکار ہو جاتے ہیں فوما اسٹرنس پور Fear of Missing Out Something تو ایسا نہ ہو کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے دیکھا وہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیل یا کچھ لوگ اگر ساتھ میں بیٹھے ہیں اور جیب میں ان کے سمارٹ فون پڑا ہوا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد ہی بیچان ہویا تھا اور خام خام ہی اپنا موبائل فون ہاتھ میں لے کر کے اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کائنڈ آف ایڈکشن ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آتا ہی ہے اور انہوں موبائل لے کر ہاتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو اس چیز سے بچنا ہے یعنی کہ ایکسیز یوز اگر آپ کریں گے زیادتی کریں گے اس طرف تو آپ فوموں کا شکار بھی ہو سکنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب آپ اپنے اکاؤنٹ دی ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو لولنیلیس کا بھی احساس زیادہ ہوگا ایک چیز اور جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے نوٹیفکیشن خاص طریقہ سے شام کے ٹائم میں دیکھیں اسٹوئنٹس کے لئے خاص طریقہ سے صبح میں ہزارہ آوائٹ کریں کیونکہ صبح میں اگر آپ نے کچھ نوٹیفکیشن کوئی چیز دن فرمیشن سائی سی آئی کہ وہ آپ کے دن کا شریول جو ہے وہ اپسٹ نہ ہو جائے یہ ہے کہ اگر شام کو آپ کو ہی نوٹیفکیشن دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اپنا پلان کر سکتے ہیں ان کو ریپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی ہے جو سونے کے وقت تک ٹائم ہے دس گیار اویج تک اس وقت تک آپ اس کو سیڈل کر کے کمفرٹی بھی سو سکتے ہیں اور نیکس دئی کے پلاننگ کے حساب سے آپ اپنا شیڈول شروع کر سکتے ہیں تو ایٹس بیٹر کہ آپ شام کے وقت میں میبیرانڈ سکس اوکلوک سیو اوکلوک جو ہے آپ تمام چیزیں اس میں سے دیکھ کر کے نوٹ کر کے اور پھر اس کے حساب سے آپ آگے چلیں تو ایٹس بیل ہلپ یو بلڈ اپ یور اسٹیم اور جو آپ کا فوکس ایریا ہے وہ منابت بنا رہے گا ایک چیز اور یہ سوشل میڈیا جہاں اس میں کچھ کمیاں ہیں برائیاں ہیں وہیں ایٹس ایس ٹرانگ ٹون ٹو اچیویور گول وہ اس طریقے سے کہ آپ اپنے لائک مائنڈڈ اسٹیونٹس کا یا جو سینئر ٹیچرز ہیں ان کا ایک گروپ بنا لیں اور آپ کی جو بھی پرابلم ریلیمنٹ پرابلم اس کو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے گولز سے ریلیڈڈ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں دوسروں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے خود اپنے اوپر ساتھ میں کرنے کے ساتھ ہی اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کریں اور دوسروں کی آئیڈیاز بھی سنیں اس سے آپ کو ایک نیو ویزن مل جاتی ہے نیا آئیڈیاز ملتے ہیں اور آپ اپنا کریئر پاس خود چوز کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں کوئی استعمال کریں گے اور سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو اٹھل بی بون فور یو اور دیفنیٹلی انشاءاللہ آپ کو اچیویر گول ویری سون اللہ بیسٹ ملتے ہیں